فیفا ورلڈ کپ 2022 کا رنگ رنگ میلا اپنے اختتام تک پہنچا ورلڈ کپ میں فرانس کو پینلٹی ککس پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ارجنٹینہ تیسری مرتبہ عالمی چیمپئن بن گئی جس کے ساتھ ہی فوٹبال ورلڈ کپ پر یورپ کی سولہ سالہ اجاداری بھی ختم ہو گئی دوستو فوٹبال ورلڈ کپ کا ٹائٹل 2002 کے بعد پہلی بار جنوبی امریکہ پہنچ گیا اور لونیل میسی کا اپنی زندگی میں فیفا ورلڈ کپ جیتنے کا خواب بھی پورا ہو گیا میچ کے حوالے سے کچھ بات کریں تو لونیل میسی اور کیلین امباب پہ پورے میچ کے دوران چھائے رہے میسی نے اپنی ٹیم کی طرف سے دو جبکہ امباب پہ نے ہیٹرک سکور کی اضافی وقت میں سکور تین تین سے برابر ہونے پر میچ کا فیصلہ پینلٹی ککس پر ہوا پینلٹی ککس پر ارجنٹینہ چار دو سے کامیابی حاصل کر کے تیسری مرتبہ فوٹبال کا عالمی چیمپئن بن گیا ویورز ورلڈ کپ فائنل کی ناقابل یقین مقابلے سے پہلے تمام باتیں لونیل میسی اور کیلین امباب پہ کے بارے میں تھیں لیکن میچ کے آخر میں سب کے ہونٹو پر ایک ہی نام تھا اور وہ تھا ارجنٹینہ کے گول کیپر ایمی مارٹینیز مارٹینیز نے میچ کے دوران بھی دو مرتبہ یقینی گولز کو بچایا جہاں ارجنٹینہ کے کھلاڑیوں نے پرسکون انداز میں اپنے چاروں پینلٹی کو گول میں تبدیل کیا تو وہیں فرانس کے سامنے ان کا دل توڑنے کے لیے مارٹینیز دیوار بن کر کھڑے رہے ورلڈ کپ فوٹبال ارجنٹینہ کے چیمپئن بننے اور کئی ریکارڈز کے ساتھ ختم ہوا بہترین گول کیپر، بہترین نوجوان پلئر اور گولڈن بال ایوارڈ بھی ارجنٹینہ کے پلئرز کے نام رہا گولڈن بال ایوارڈ میکا ایوینٹ میں ساتھ گول سکور کرنے والے لونیل میسی کے نام رہا جبکہ گولڈن بوٹ ایوارڈ فرانس کے کیلین امبابے نے حاصل کیا جنہوں نے اس ورلڈ کپ میں آٹھ گول سکور کیے بہترین گول کیپر کا ایوارڈ گولڈن گلو ارجنٹینہ کے ایمی مارٹینیز کے نام رہا جبکہ ینگ پلئر آف تی ٹورنمنٹ بھی ارجنٹینہ کے انزو فرنینڈیز قرار پائے یہ ورلڈ کپ پچھلے ہونے والے ورلڈ کپ سے کچھ مختلف بھی رہا اس ورلڈ کپ میں بہت بڑے بڑے اپسٹس دیکھنے میں ملے گروپ سٹیجز کے اندر ارجنٹینہ کی ٹیم جو کہ اس ورلڈ کپ کی چیمپین ٹیم ہے انہوں نے سعودی ارابیس سے میچ میں شکست کھائی تھی دوسری جانب فائنلسٹ ٹیم فرانس نے بھی گروپ سٹیج کے اندر تونیزیا کے ہاتھوں شکست کھائی تھی گروپ سٹیجز کے اندر برازل کی ٹیم جو کہ اس ورلڈ کپ کی ایک بڑی ہی مضبور ٹیم تھی انہیں کیمران کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے علاوہ اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ سرپرائزز دینے والے ٹیم موروکو نے بھی ورلڈ کپ کی اہم ترین ٹیموں میں بیلجیم، سپین اور پھر پوچوگال کو شکست دے کر ورلڈ کپ کی دوڑ سے باہر کیا ویورز اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل سپورٹ جنون کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا